مدھر پردیش میں چناؤی سال میں نئے زلوں کا اعلان بھی کوئی نئی بات نہیں ہے پچھلے بیدان سوا چناؤں کا اتحاس دیکھ لیں تو یہ پائیں گے کہ ہر بار ہر سرکاروں میں چناؤں کے سمائے نئے نئے زلے بنانے کی گوشتہ ہوتی رہی ہے لیکن اس کے فائدہ کیا ہوتے ہیں اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ذرہ دیکھیں ایمپی میں چناؤی سال میں نئے زلوں کا اعلان سیاسی دلوں کے لیے نئے زلے بنیں گے بردان جی ہاں چناؤی موصب میں پردیش کا چھپنوہ زلہ اب مائیہر بنے گا ویدان سبھا جناؤں کے پہلے اس نئے زلے کا گھٹھن ہوگا موکھی منتری شیورازنگ چوہان نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے بتا دیں کہ ایمپی میں چالیس دن میں چار شہروں کو زلے بنانے کی گھوشنا ہو چکی ہے پہلی گھوشنا 28 جلائی کو ناؤدہ کو جلہ بنانے کی ہوئی 13 اگست کو ماؤگنج کی فائنل ادھیسوشنا جاری ہوئی ماؤگنج 15 اگست کو ایمپی کا نیا جلہ بن گیا 25 اگست کو چھندوارا سے الگ کر پانڈھوڑنا کے لیے نئے جلے بنانے کیلئے دعوے اپتی ادھیسوشنا کے جہریے مانگے گئے 5 سکمبر کو مائیہر کو جلہ بنانے کیلئے دعوے اپتی مانگے گئے مردی پردیش میں نئے جلوں کے نرمان کو وکاح سے زیادہ ووٹ ڈینک سے جھوڑ کر دیکھا جانے لگا ہے 1956 میں مردی پردیش کے گھٹن کے سمیں 43 جلے تھے سال 2000 میں جب 36 گھڑ الگ راجی ہو گیا تب بھی مردی پردیش میں 45 جلے تھے 2003, 2008, 2013 اور 2018 کے ویدھان سبح چناؤں میں ایمپی میں پھر نئے جلے بنے ہر ویدھان سبح چناؤں سے پہلے نئے جلوں کا اعلان کیا گیا ایمپی میں اب تک 53 جلوں کا گھٹن ہو چکا ہے تین جلوں کی گھٹن پرکریہ میں ہے مردی پردیش میں ہر ویدھان سبح چناؤں کے سمیں نئے جلوں کا ٹرینڈ دیکھا گیا ہے جانکاری کی مطابق 2003 میں انوپور برہانکور اشوکنگر جلہ بنا 2008 میں دو جلے سنگرولی اور علی راجپور بنائے گئے اسی طرح 2013 میں نئے جلہ آگر مالوہ بنائے گیا 2018 میں ویدھان سبح چناؤں کے پہلے نیواری کو جلہ بنایا گیا اسی طرح 2018 میں ایمپی میں جلوں کی سنگھیا 52 ہو گئی تھی مردی پردیش میں سرکاریں کسی کی بھی رہی ہو ہر سرکار میں نئے جلوں کا اعلان ہوتا رہا ہے لیکن نئے جلے بننے سے وہاں کے لوگوں کو کیا حاصل ہوا اس کا جواب تو نئے جلے میں رہنے والے لوگ ہی بخوبی دے پائیں گی جب جب چناؤں آتے ہیں سرکار بڑی بڑی گھوشنائیں کرتی ہے کبھی عمل ہو جاتا ہے تو کبھی سکتہ ملنے کے بعد ان پر کارش شروع کیے جاتے ہیں جلوں کی سیاست پردیش میں آج کل سے نہیں ہو رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جلے بننے سے جنتہ کو ایک بڑا لاب ملتا ہے اور سیاسی دل اس لاب کو اپنے شرے سے جوڑنا چاہتی ہے اب دیکھنا ہوگا شیوراج کا اعلان اور جلوں کا کریان وین کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بار پھر سے سکتہ تک لے جا پائے گا دینو شرما نیو جسٹیج